بنا رکھا ہے شیطانے بنا لے اپنا تو بندہ الہی در مزر کر دے تیرے دلے سے بولا تیرا تو کچھ ہی نہ بگڑے گا تیرے دلے سے بولا تیرا تو کچھ ہی نہ بگڑے گا مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے سبر جائے میری دنیا سبر جائے میری عقبہ سبر جائے میری دنیا سبر جائے میری عقبہ جو ہو فضل و کرم تیرا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے بناہوں پہ ہوں شرپندہ الہی در گزر کر دے الہی در گزر کر دے موسیقا اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا سفر بہت تیسی سے موت کی طرف منا رہی ہے کسی بھی وقت موت کا بلاوہ حاصلتا ہے تمام ساعتی اپنی موت کے بارے میں سوچیں کہ اللہ جللہ شانہوں نے مجھے جو محلت دی تھی کہ میں اس میں اپنے رب کو راضی کر لوں وہ مدت گزر گئی موت کا فرشتہ آیا اور مجھ سے میرا روح خبز کر لوں میری وجود سے روح نکالی گئی اپنے کوئی کام اللہ جللہ شانہوں کی رضا نہیں کر سکتا اب مجھے غوصل دیا جا رہا ہے اب مجھے قبرستان لے جا رہا ہے اب میرا جنازہ پڑایا جا رہا ہے قبر میں فرشتوں کا سامنا کیسے دروں گا اللہ جللہ شانہوں کے سامنے جب قیامت کے دن کھڑا ہوں گا تو اللہ جللہ شانہوں کو کیا جواب دوں گا دنیا کے مسافر منزل تری قبر ہے دنیا کے مسافر منزل تری قبر ہے دنیا کے مسافر دنیا کے مسافر منزل تری قبر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہاں نہ کوئی بٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے ہے مسافر منظر تیری قبر ہے آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنادے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنہ اکتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے ہے مسافر منظر تیری قبر ہے مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں شاہ و غدہ یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں دونوں ہوئے برابر یہ موقع کا اثر ہے دنیا کے ہے مسافر منظر تیری قبر ہے یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہے یہ آئی شمان پھلے کچھ کام کے نہیں ہے دو گھر زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے ہے مسافر منظر تیری قبر ہے پیہ کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے ہے مسافر منظر تیری قبر ہے اللہم لکا الحمد حمد داری من مع دوامك و لکا الحمد حمد خالد مع خلودك و لکا الحمد حمد لا منتها له دون منشیتك و لکا الحمد حمد لا يريد قائده إلا رضاك و لکا الحمد حمدًا عند طرفت كل عین و تنفس كل نفس اللہم لکا الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئر وأنصر من ابتغي وأكرم من أعطاه اللہم أنت الملك لا شريك لک والفرط لا نبت لک كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك و لن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر و تعصى فتغفر أقرب شهيد و أدنى حفيظ حلت دون النفوس و أخذت بالنواصي و كتبت الآثار و نسخت الآجال القلوب لکا مفطية والسر عندك علانية الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدین ما شرع والأمر ما قضيف والخلق خلق والعبد عبد و انت اللہ الرعوف الرحیم اللہم صل على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد كما صلیت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حمید مجید اللہم بارک على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزد قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا مر لدنك رحمتا انك انت الوحار اللہم حبب الينا الیمان وزینه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصیان ونعلنا من الراشدین اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت وليها او مولاها لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظيم الحمد للہ رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اذ والعصمة من كل ذنب والعزيمة على الرش والفوز بالجنة والنجاة من النار اللہم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا زرًا إلا كشفته ولا كربًا إلا نفسته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مبتلًا إلا عافيته ولا ميتًا إلا رحمته ولا عصيرًا إلا يسرته ولا ولدًا إلا أصلحته ولا غائبًا إلا رددته ولا ظالًا إلا هديته ولا دينًا إلا قزيته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا قزيتها ويسرتها يا رحم الراحمين اللهم التفبنا في تيسير كل عصير فإن تيسير كل عصير عليك يسير اللهم فارج الهم كاشف الغم مجیب دعوة المسترین رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا أنت ترحمنا أنت ترحمنا فرحمنا برحمت تغنینا بها الرحمة منصباب يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتین يا راحم المساكين يا غاية المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله آپ کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمع ہوئے آپ کے نام پر جمع ہوئے یا اللہ آپ کو حاصل کرنے آپ کو پانی کی امید پر اور استمنہ پر یہاں جمع ہوئے یا اللہ جتنے ساتھ ہی ہم جمع ہوئے ہیں سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لیجئے یا اللہ حضرت والا کے آنے کو قبول فرما لیجئے یا اللہ حضرت والا کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرما دیجئے یا اللہ یا رحم الراحمین جس مقصد کے لئے اجتماع قائم ہوتا ہے اور ہو رہا ہے یا اللہ و مقصد ہم سب کو نصیب فرما دیجئے اے اللہ آپ کی ذات بڑی ہے آپ کی شان اوچی ہے آپ بڑی عظمت والے ہیں یا اللہ یا رحم الراحمین مخلوق کے دل آپ کے قبضے میں ہیں مخلوق کے دل آپ کی دو انگیوں کے درمیان ہیں ہماری پیشانی آپ کے قبضے میں ہیں آپ کے ارادے کا نام وجود ہے یا اللہ آپ جو فیصلہ کر لیں اس کو کوئی ٹان نہیں سکتا جو ارادہ فرمالیں اس کو کوئی بدل نہیں سکتا یا اللہ یا رحم الراحمین یہ حالات یہ ماحول یہ جتنی چیزیں ہیں سوافی کے بنائی ہوئی ہیں آپ کے ارادے اور اختیار ہی سے چلتے ہیں یا اللہ آپ شرم میں سے خیر کو اور خیر میں سے شرم کو نکالنے والے ہیں یا اللہ آپ ہی اس جہاں کو اور ہم سب کو پیدا کرنے والے بنانے والے اور تن تنہا اس نظام کو چلانے والے اور سمالنے والے ہیں اے اللہ ہم سب آپ ہی کی مخلوق ہیں یا اللہ آپ ہی کے لطف و کرم کے سہارے جی رہے اے اللہ آپ نے جب ہم پر کرم فرمایا ہمیں مسلمان بنایا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا یا اللہ ہمیں دین کی ظاہری سمجھ اپنے فضل سے عطا فرمائی دینداروں اور اللہ حوالوں کے ساتھ جوڑا اپنے پاک جگہ پر اپنے پاک دھر میں جمع فرمایا یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرما کر ہمیں کامل ہدایت نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق عطا فرما دیجئے اپنی محبت نصیب فرما دیجئے اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیجئے اپنی نظمت خاصہ نصیب فرما دیجئے اپنی معیت نصیب فرمائیے اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائیے یا اللہ کامل تبکل نصیب فرما دیجئے یا اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے اور آپ ہمارے ہو جائیے یا اللہ زندگی میں کبھی بھی بے آسرہ نہ فرمائیے کبھی بھی بے سہارہ نہ فرمائیے عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرمائیے علم کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرمائیے مال کے بعد فقر سے محفوظ فرمائیے صحت کے بعد بیماری سے محفوظ فرمائیے ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ فرمائیے اور اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ یارحم الراحمین ہمیں دامراندے درگاہ نہ فرما دیجئے یا اللہ ہم آپ کے درگے بھکاری ہیں یا اللہ آپ ہمیں نواز دیجئے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے جتنے ساتھی آئے ہم سب کو اور یا اللہ تمام حاضرین کو اپنا تعلق عطا فرما دیجئے ہم سب کو اپنا پاک نام نصیب فرما دیجئے یا اللہ اپنی یاد نصیب فرما دیجئے اپنا ذکر نصیب فرما دیجئے زبان پر اپنا ذکر جاری فرما دیجئے دل نے اپنے ذکر کو پیوز فرما دیجئے یا اللہ جو باتیں فرمائے گئیں ہم سب کو ان نصائے پر اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمیں صحیح معلومیں انسان بنا دیجئے یا اللہ انسانیت عطا فرما دیجئے اعلی اخلاق عطا فرمائیے خوشی صفات عطا فرما دیجئے یا اللہ اعلی انسانی اقدار نصیب فرما دیجئے یا اللہ فضائر اور کمالات عطا فرما دیجئے رضائر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے ہمارا تذکیہ فرما دیجئے یا اللہ ہمیں حب جاہ سے بچا لیجئے حب مال سے بچا لیجئے حب دنیا سے بچا لیجئے ہمارے دل کو حسد سے پاک کر دیجئے تکبر سے پاک کر دیجئے یا اللہ دنیا کی محبت سے پاک کر دیجئے حرص اور لالج اور خود غرضی سے پاک کر دیجئے یا اللہ اس گھر کو اپنی یاد کا محور اور مرکز بنا دیجئے یا اللہ اپنی معرفت کے نور سے مدور فرما دیجئے یا اللہ ہمارے دل سخت ہیں ان کو نرم فرما دیجئے یہ دل سیاہ ہو رہے ہیں یا اللہ ان کو روشن کر دیجئے یا اللہ یہ دل مردہ ہیں ان دلوں کو زندہ فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ ہم پر فضل فرما دیجئے کرم فرما دیجئے جتنے بیمار ہیں ان کو شفاہ و صحت عطا فرما دیجئے جسمانی بیماریوں سے بھی شفاہ عطا فرمائیے اور روحانی بیماریوں سے بھی شفاہ و صحت عطا فرما دیجئے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے یا اللہ ہم سرابہ احتیاج ہیں ضروریات امیدیں ہیں آپ کے سوا کسی کے سامنے رکھ نہیں سکتے کسی سے اس کا تذکرہ کر نہیں سکتے یا اللہ آپ ہی کے در کے بھکاری ہیں آپ ہی کے سامنے کہیں گے یا اللہ آپ ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور پورا کرنے والے ہیں تمامی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا کرتی جئے اور ہم سب کی ضرورت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشرت فرما دیجئے یا اللہ یا الحمر رحمی شریعت اور سنت پر استقامت والی زندگی عطا فرما دیجئے اور یا اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچا لیجئے فتنوں سے بچا لیجئے سرات مستقیم پر جمع دیجئے بھٹکنے سے فسلنے سے لڑ پڑا کر گرنے سے بچا لیجئے نفس و شیطان کے مقائد سے بچا لیجئے اپنے فضل کو اپنی توفیق کو اپنے کرم کو شامل حال فرما دیجئے یا اللہ عمد پر رحم فرما دیجئے آپ کے پیاری نبی کے امت اس وقت پریشان ہیں یا اللہ بڑی آزمائشوں میں ہیں امت پر خصوصی کرم فرما دیجئے رحم فرما دیجئے ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجئے حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے مسجد اقصہ کو آزادی نصیب فرما دیجئے اور یا اللہ یا رحم الراحمین ہمارے مساجد ہمارے دینی مراکل اور جو جو خیر کے کام جہاں جہاں ہو رہے ہیں سب کی حفاظت فرما دیجئے اور سب کاموں کو قبول فرما دیجئے یا اللہ اپنے گھروں کی حفاظت فرما دیجئے مسجدیں آپ کے گھر ہیں یا اللہ ان کے آپ ہی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ آپ کرم فرما دیجئے اور رحم فرما دیجئے دین کے کاموں کو آسان فرما دیجئے خیر کے کام ہمارے لئے آسان فرما دیجئے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے اور نیکی پر اور ہدایت پر ہمیں استقامت نصیب فرمائیے یا اللہ فتنوں کے اس دور میں یا اللہ ہمیں اللہ والوں کا ساتھ نصیب فرمائیے ہمارے حضرت والا کی عمر میں صحت میں علم میں عمل میں برکت عطا فرما دیجئے ان کے فیوز کو مزید جاری اور ساری فرما دیجئے یا اللہ یہ جذب جس درد کو لیے لیے قریہ قریہ بستی بستی پھرتے ہیں یا اللہ اس درد کو سمجھنے کی ہمیں اور یا اللہ اس درد کے اثرات سے ہمیں فیضی آپ فرما دیجئے اور یا اللہ ہمیں ان کی قدر نصیب فرما دیجئے یا اللہ یا انہم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم آپ کے بندے ہیں آپ ہی کی بندگی چاہتے ہیں یا اللہ کسی اور کا بندہ بننے سے اور کسی کی غلامی سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے یا اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا آپ اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دیجئے یا اللہ یا اکرم الاکرمین ہم پر خصوصی کرم فرما دیجئے ہمارے مزرگان اساتذہ مشاہد والدین میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو قرب کے عالی مناتب عطا فرما دیجئے ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما دیجئے اور یا اللہ جو باقی ہیں ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرما دیجئے ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے اور ان کی دعائیں لینا ہم سب کے لئے ہم سب کو نصیب فرما دیجئے یا اللہ یا رحم الرحمین ہم سب کو اخلاص والی زندگی نصیب فرمائیے اور اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائیے اپنی ذات پر کامل اعتماد نصیب فرما دیجئے مخلوق سے بے نیازی عطا فرمائیے اور اپنی ہی طرف احتیاج نصیب فرما دیجئے یا اللہ یا رحم الرحمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے یا اللہ مرنے کے بعد کی تیاری نصیب فرما دیجئے موت کی فکر نصیب فرما دیجئے موت کا دہان نصیب فرما دیجئے اس سے پہلے کہ ہمیں کلمہ پڑھایا جائے اخلاص و یقین کے ساتھ کلمہ پڑھنا نصیب فرما دیجئے اس سے پہلے کہ ہمیں کفر کی پوشاک پہنائی جائے تقوی والی پوشاک ہمیں عطا فرما دیجئے اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں حضوری والی نماز نصیب فرما دیجئے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسْتَعَازَ مِنْهُ نَبِيُّ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانِ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا الْحَمَرَّا